اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے وہ لوگ جو لاہور میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک باغ جنا ایک گارڈن ہے جو پہلے لارنس گارڈن کے نام سے مشہور تھا یا ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک درخت ملتا ہے کہ جس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں شروع میں یہ شک پڑتا ہے کہ شاید یہ سیب ہے لیکن جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مٹھا ہوتا ہے اور تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے تو یہ جو پھل ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر بہی کا پھل ہوتا ہے یا سفرہ جل جسے کہتے ہیں اور یہ ویڈیو ہے اس کے دانوں کے بارے میں اور اس کے مربع کے بارے میں تو یہ جو پھل ہوتا ہے یہ آپ کو اگرچہ پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں ملتا ہے لیکن آپ کو جو مارکیٹ ہے آپ کی لاہور کی مارکیٹ یا کسی بھی بڑے شہر کی مارکیٹ تو وہاں سے بھی مل جاتا ہے یہ بہت تاریخی طور پر انتہائی اہمیت کا حامل ایک پھل ہے اور تقریباً تمام مذاہب کی طرح اسلام میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہاں تک کہ دنیا میں اسے جنت کا پھل کہا جاتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک کر کے کہ اس سے ہمیں کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں اگر ہم اس کے دانوں کو کھائیں کیسے کھاتے ہیں وہ ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتا دوں گا اور اسی طرح سے اس کا جو مربع ہوتا ہے یعنی جو پھل ہے اس کے گودے کا جو مربع ہوتا ہے تو کیسے کھاتے ہیں یہ ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا لیکن اس کے فائدے کیا ہیں پہلے وہ بات کر لیتے ہیں دوستو اس کا جو پہلا فائدہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو الرجی کی وجہ سے کبھی کھانسی رہتی ہے کبھی گلے میں درد رہتی ہے اور ان کو بار بار ایستما یعنی الرجی والے ایستما کا اٹیک ہوتا ہے اور ناک ان کا بیٹا رہتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ الرجی کی دوائیاں دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ بہی دانا اور اسی طرح سے اس کا جو مربع ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ کے جو مدافعی نظام کے کچھ ایسے حصے جو اس الرجی کی وجہ سے وہ آپ میں یہ علامات کی وجہ بنتے ہیں تو ان کو وہ دبا دیتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ لوگ جن کو الرجی کے باعث اس طرح کے کبھی ناک بہر آیا ہے اور یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں تو ان کو اس سے نجات ملی رہتی ہے اور اسی طرح سے آپ کوشش کریں کہ جو ایک لیمن جوس آپ کو ملتا ہے اور اسی طرح سے بہی کا جو پھل ہے اگر آپ اس کا بھی جوس نکال لیتے ہیں تو ان کو ملا کے بھی بہت ساری دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ الرجی سے آپ کو مسئلہ کم سے کم رہے دوستو ایک اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے حمل کے دوران پریگننسی کے دوران نہ صرف یہ کہ یہ ماں کے لیے ایک اچھی چیز ہے بلکہ بچے کے لیے بھی اچھی چیز ہے ماں کے لیے اچھی چیز ایسے ہے کہ یہ جو پریگننسی کے دوران تضابیت یا ایسی ڈیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے مطلی کا مسئلہ ہوتا ہے الٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے کافی حد تک یہ نجات دیتا ہے اسی طرح سے اگرچہ مشہور تو بہت ہے کہ پریگننسی کے دوران اگر بہی کا پھل یا اس کے دانے یا اس کا مربع استعمال کیا جائے تو بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں لیکن سائنٹیفکلی یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہی کا استعمال جو ہے یا بہی کے دانوں کا جو استعمال ہے پریگننسی کے دوران بچوں کی صحت کو بہتر کرتا ہے اور ان کو جو مختلف قسم کی بیماریاں پیدائشی بیماریاں خاص طور پر دل اور دماغ کی تو وہ کم سے کم پائی جاتی ہیں اگر پریگننسی کے دوران اس کا استعمال کیا جائے بہت سارے لوگ جو ہیں جب ان کو لوز موشن لگے رہتے ہیں اکثر تو ڈاکٹر ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ بہی دانہ کی جو چائے ہوتی ہے اس کو استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر فائبر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس چائے کے استعمال کی وجہ سے جو لوز موشنز ہیں وہ عام طور پر بہتر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کو میدے کا آلسر ہو یا پھر ان کو ایک تضابیت ہوتی جو گلے میں آ جاتی ہے جس کو ہم گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں تو ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ تضابیت کو یہ کم کرتا ہے اور اسی طرح سے وہ لوگ جن کو آنتوں کے مسئلے ہوتے ہیں اور خاص طور پر ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم انفلمیٹری باول ڈیزیز کہتے ہیں السریٹیو کولائٹس کہتے ہیں جس کے اندر جو بڑی آنتیں اس میں چھوٹے مٹے زخم بنے ویڑتے ہیں تو جن کی وجہ سے مختلف علامات آتی ہیں تو بہی کے دانے کا استعمال اور اس کے مربع کا جو استعمال ہے وہ آپ کو میدے کے مسئلوں آنتوں کے مسئلوں اور انہزام کا جو عمل ہے اس کو بہتر کرنے میں آپ کے لیے بہت مفید چیز ہے دوستو جو بہی کا دانہ ہوتا ہے یا بہی کا جو اس کو ہم کوئنس سیڈ کہتے ہیں انگلیش میں اور یہ دو ایسی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو مدافعتی نظام ہے وہ مضبوط رہتا ہے اور ایک مضبوط مدافعتی نظام جو ہے آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچا کے رکھتا ہے ایک تو اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں فلیون آلز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ اور دوسرا وائٹیمن سی ان دونوں کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ جو انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ فری ریڈیکلز کو کنٹرول میں کرتا ہے اور وائٹیمن سی جو ہے ہمارے ایمیون سسٹم کو بیتر کرتا ہے تو یہ جب دونوں ملکے ہمارے مدافعتی نظام کو طاقت دیتے ہیں تو اس کے وجہ سے ہم مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ان سے بچے رہتے ہیں دوستو سب سے آخر میں میں اس کے اس فائدے کی بات کروں گا جو کہ سب سے اہم ہے اور جس کے لیے مشہور ہے جو میں نے بھی ایزے ڈاکٹر سب سے پہلے اس پھل کے بارے میں سنا تھا تو وہ یہ تھا کہ جو دل کی بیماریوں کے خلاف اس کا جو استعمال ہے وہ بہت مشہور ہے کہ جو دل کے اٹیکس ہوتے ہیں مثال کے طور پر دل کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کے ان مریضوں کو آپ کے فیملی کے یا آپ بھی اگر اس کا شکار ہیں کہ اگر آپ کو دل کا مسئلہ ہے تو آپ کو ایک دوائی دیتا ہے زبان کے نیچے رکھنے کے لیے کہ جب بھی آپ کو سینے میں درد ہوگا یا دباؤ ہوگا تو آپ نے یہ دوائی رکھنی ہے جس سے آپ کو راحت ملے گی کہا جاتا ہے کہ بہی کے جو دانے ہیں یا بہی کا جو پھال ہے یا بہی کا جو مرکب ہے تو مربع جو ہے یہ بہت زیادہ مدد کرتا ہے دل کی نالیوں کو بہتر رکھنے میں دل کے اٹیک کو کم کرنے میں اور ساتھ ساتھ یہ کلیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے تو یہ تمام وجوہات ہیں کہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں جب وہ دل کی دوائیاں تو کھاتے رہتے ہیں لیکن جب وہ اس طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ان کو خوراک کھانی چاہیے کہ جس کی جان سے دل کے اٹیک ان کو کم ہوں گے دل کے مسائل ان کو کم ہوں گے تو بہی جو پھل ہے جو سفرہ جل ہے جو کوئنس فروٹ ہے اور اسی طرح اس کے جو بیج ہیں اور جو اس کا مربع ہے اس کو وہ بار بار ان کو سننے کو ملتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنے دل کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں دوستو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اگر اس کے فائدے اتنے ہیں تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے دو طریقے ہیں اس ویڈیو کے کم از کم میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو بہی سیڈز ہوتے ہیں بہی کے دانے ہیں یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ آپ کو مل جاتے ہیں مارکیٹ میں آپ جائیں پنسار کے پاس آپ کو مل جائیں گے مربع بھی مل جائے گا ان کو آپ پانی میں بھگو دیں اور کچھ گھنٹے یہ رہیں اس کے بعد یہ ایک لیستار سا پانی بن جائے گا یہ جو سیڈ ہیں یہ جو بیچ ہیں تھوڑے پھول جائیں گے تو آپ صبح و ناشتے سے پہلے کچھ بھی کھانے سے پہلے ان کو استعمال کر لیں تو آپ کو یہ فائدہ دے گا اسی طرح سے جو اس کا مربع ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پنسار سے مل جائے گا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو وہ بھی آپ روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ آپ روٹین میں کھا سکتے ہیں تو یہ جو مختلف قسم کے آپ کو فائدے ملیں گے اس کے استعمال سے تو مجھے امید ہے یہ بھی ان خوراکوں میں شامل ہو جائیں گے آپ کی جس کو آپ اس لیے استعمال کریں گے کہ آپ کو یہ تمام فائدہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ انشاءاللہ ضرور ملیں گے دوستو آپ کو پتا ہے اس طرح کی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ضرور سبسکرائب کریں اور کوئی ویڈیو بشمول اس ویڈیو کے اچھی لگتی ہو تو نیچے شیئر کا آپشن اس کو کلک کریں تو ٹاپ پہ آپ کو کاپی لنک کا آپشن ملے گا اس کو بھی پریس کریں لنک کاپی ہو جائے گا تو اس کو کہیں پہ بھی پیسٹ کر دیں